اس میں کوئی دورائی نہیں ہے کہ ایک کلاکار سنگیت کا کلاکار جب آگے بڑھ رہا ہوتا ہے تو اس کو کچھ سہانے کی ضرورت ہوتی ہے اور مہان کلاکار جو تھی ہمارے دیش کی قطط ندیانگنا ستارہ دیوی جی انہوں نے آپ لوگ کو بہت سپورٹ کیا تو کیسے یاد کرتے ہیں ان کے ساتھ جو وہ وقت ان کا جو اس نے آپ کو ملا جو سپورٹ ان کا ملا اس کو اکتفاق یہ دیکھتے ہیں انہوں نے ستارہ گو آئے ستارہ دے ہیں وہ ہمارے پتا جی کے راکھی بانتے ہیں ہمارے پاریبارک سمبت تھے تو وہ ہمیں جب سے لے گئے اور میڈک ویڈنوں میں ہمیں بیش کیا تو ہمیں جب پتا ہوا کہ آج گوہ جی کا اپنے جاتا جی کی پتا جی کی بنیتے تھے تو ہم نے کہا ہم چاہتے ہیں کہ ہم دونوں کی ایک تصیب جاتا دیدی کے ساتھ بولے ہمیں یہ بات پسند ہی جائے ہم نے کہا ایسا کیا بھی ہے کہ نہیں یہ کوئی تصیب نہیں ہوتی تم نے جو گانیش بندہ کمپوز کیے تو گاؤ ہم بھا بھا بھائیں تو گانیش بندہ ہو بھی جائے ہمارے ملکل ہوگی بھی اچھا اور آپ کو یہ سب لوگوں کو ہماری سمجھے والوں کو ہی حیرت بھی ہوگی اور اچھا بھی لگے گا کہ عجیب سا حساب بند گیا کہ ہمارے ہمارے مدنوں کی جو پرسو کی کرین ہوتا ہے یا پروتام ہوتا ہے اس سے پہلے سب سے پہلے میری ناشو ہو گی بہت سا بھائی مجھے بھی میرے بھی تارے گنام دیتا پونڈشن کمارٹین ہمیں آتی تو ہمیں گلائی تھا مدل کی نہیں لیکن ہمزو بولے کہ آپ کو کچھ بھجن بھی ہمارنات ہیں ہمیں جب سنائے کہ یہ بھجن تمہیں دیکھئے آپ نے بھجن کا ہی دیکھئے تم سیدا جی میرا جی کس کان میری سوڈا جی یہی جستہ میں جی گائیے گھڑ پتی جگوان دے گائیے گھڑ پتی جگوان دے شمکر سومن موانی کے اندر گائیے گھڑ پتی جگوان دے شمکر سومن موانی کے اندر گائیے گھڑ پتی جگوان دے موانی کے اندر اسی طرح آپ کو داعجی ہوگا ایک بار ہمیں بامبی میں ہمارے سرنگین آواز مدیر راگل ہے اور ان کا اتنا مڑا پن تھا اور ہم گد گد ہوگے کہنے لگے بیٹا آپ لوگوں نے جو بھجن گایا ہے نا سبحان تیری قدرت کے قرمان کبھیر راجی کا وہ دیکھیں آپ انشاءاللہ سب لوگوں کو ایسا سنا ہوا ہوا ہے لیکن بلکو الگ الگ اندار سے کمبور اوپنے کرا دیئے سبحان تیری قدرت کے قرمان پانی اوپر بچھا بچھونا سبحان تیری قدرت کے قرمان اور میں نے سنا کہ آپ لوگ ایسے ہی کچھ اٹھارہ بیس سال کے تھے اور بھوپال نے کسی کے پاس کوئی کارکن کی پیشتش لے کر گیا تھا آپ کے حوالے سے اور وہ نے کہا کہ آپ لوگ کو تو ات قسم کو اوڈیشن دینا ہوگا تو وہ اوڈیشن میں کیا تھا جو آپ لوگ نے ان کو سنایا اوڈیشن میں کیا تھا کہ وہ زمانہ بڑا نایاب تھا تو نہ تو وہ ہمیں جانتے تھے نہ ہمیں سنا تھا تو وہ تو اپنے کہ بیبو پرفیکٹ تھے کہ میں جب تک سنوں نہیں تو وہ پروگام نہیں رکھ سکتا آج کی دور کی ساتھ سے پروگام کھڑی ہوتے ہیں یہ تو آج تو ہم بھی پروگام کرتے ہیں اس وقت تو یہ ہوتا تھا کہ وہ پارکی لوگ بھی تھے سمجھتے تھے تو انہوں نے ہم سے کہا کہ کچھ سنوائی ہے ہمارے والد صاحب کے دوست عبدالرشید صاحب تھے تو وہ چچا ہمارے بولے کہ ہاں سن لو پہلے تو یہ ہوتا تھا نا آج تو آدمی کہتا کہ نہیں میں ایسے نہیں کہا ہوا میرے پاس ساد نہیں ہے مور نہیں ہے ہم اس کو نہیں مانتے تھا ساد اس کا دیا ہوا یہ رہا مور تو ایری ٹائم مور صحیح بات ہے تو وہ اس وقت انہوں نے کہا کہ ہم کوئی غلط سنا دیجیں تو ہمارے والد صاحب بھائی کرتے تھے تو ہم نے وہ غلط سنا دی تھی ان کو اے جدوائی دل کر میں چاہوں ارچید مقابل آ جائے اے جم پر یہ دن میں چاہوں ہر چیز قابل آ جائیں ہر چیز قابل آ جائیں ہر چیز قابل آ جائیں اے جو کے لئے دو کام چلوں فنسانے مندل آجائے اے جذبائے میں چاہتے تو سننے کے ذات تو بڑے خوش ہوگا ہے کہ بھائی تو ماشاء اللہ اچھا کہتے ہیں پھر ایک پوری محفل ہوئی ہماری اور آپ کو یہ سننے کے اور حیرت بھی ہوگی خوشی بھی ہوگی تاج بھی ہوگا پچھلے زمانے میں جو سسٹم تھا ہوتا تھا کہ رہت کو ساتھ آٹھ آٹھ وجہ بھائت میں شروع ہوتی تھی اور صبح تقریباً جب آزان ہو یا آزان کے بعد بھی یا مندل کے گھنٹیاں بجائیں اس کے بعد بھی سوگام جاری رہتے تھے جب سننے والے بلکل اپنے آب میں مرہوش ہو جاتے تھے مہویت میں چھا جاتے تھے اس وقت وہ اختتام ہوتا تھا دی اینڈ ہوتا تھا انہیں سو پیسر میں آماز پتہ شبیر لے جاتے تھے سانان ہے اینڈ آباد سے آگے اس میں دلہ رہتے ہیں تو وہ وہاں کے جو تھاکر ساتھ کے جاتے تھے جیبان چھنگی ان کے نام کی کیجی راگ بھی ہے جیبان ٹی توڑی جیبان تھارا جو بہنے قابل شخصیت ہیں وہاں ہم نے آگرہ گھرانا کے بلیار خاص حسین خان صاحب، چھلاپا حسین خان صاحب، پنیت مرینام جی، پتاب نامین جی، جسرا جی کہ ان کی قضام ہوتی ہے جسرا جی کہ گھران جدا پوراً چلتے ہیں، بہت نایاب بہتی تھے تو ایسا ایسا گھرانا میں جانب صاحب محمد مہا سنا کہ آج تک کہانوں میں وہ سنایاں آتی ہیں کیا کیا فنکار اور کیا کیا روح مہا ہم نے سن لی اچھا یہ لونہ پر بیٹھ کر جائپور میں گھومنے کی کیا کہانی ہے یہ کہانی ذرا بتائی ہے کہ اس کہانی کو جاننا شاہد ہے دیکھیں موپیٹ کا گھومنے کی شاہد ہاں وہ تھی ہیرو مجیسٹک ہیرو مجیسٹک ہاں بات ایک یہ دو اسٹائل چلتے تھے، ایک لونہ چلتی تھی، ایک ہیرو مجیسٹک چلتا تھا بیسیکلی کیا ہے تب کہ ہم نے اسٹرگل بہت کار ڈھالا، والی صاحب نے کرایا جان کے کہ آپ دنیا کو قریب سے دیکھئے میں ایک تو جب جب ہمارے آوڈیشن ہوئے، والی صاحب تھی بھی لی لیا قرصت تو انڈیسرس میں میں ہمیں بی گریڈ ملی اچھا نائنٹین سیونٹی پائیب میں ہمیں ای گریڈ گورنمنٹ آب انڈیا آل انڈیا ریڈیو کی طرف سے ایک آنر ملا اے وہ آوڈیشن ہوا ہمارا اس میں آئے اس کے بعد ہمیں نائنٹین میں میں ایک آنر ملا جو پھجلے زمانے میں چلتا تھا ٹاپ گریٹ کا ہم نے کوئی آڈیشن نہیں دیا ایک زمانے میں چلتا تھا اس لسٹ میں آشا بھوزلے جی ہم لوگ سوریش وادکر صاحب بالا صاحب پوچھ والے یہ ایک لسٹ تھی جہاں تک مجھے تھوڑا زیاد ہے تو کہنے ہوں مجھے ستر میں جو آپ کی ہماری بات چل لی تھی کیا مو بیڈ مو بیڈ میں یہ ہے کہ انہوں نے کہا بھائی آپ خود اسٹرگل کرو تو ہم پہلے پہلے گھومتے تھے پھر والی صاحب کی سائیکل چلاتے تھے اس کے بعد جیسے جیسے تھوڑا تھوڑا ہمارا کچھ نام ہوا تو ہم نے مو بیڈ خرید لی تو پھر مولپیڈ پہ ہم جایے کرتے ہیں دونوں ساتھ اور مو بیڈ کا ایک نیا قصہ اور آپ کو حسر جیپوری صاحب تشریف لائی تھے جیپورو میں مو پیڈی تھی ہمارے پاس اور ہمارے گورنر صاحب نے ان کو بھی انوائٹ کیا ہمیں بھی کیا کہا گاڑی بھیج دیتا ہوں تو چاچا نے کہا کہ مو پیڈ 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 جائے گا 能ay Meyvai ڈ نے کیا اب پیڈ 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 وہ گرے گرتے ہی ان کو فریکچر ہوا پیر تھا وہ بتا لگا کہ ان کو ایڈمیٹ کرنے کے اور یہ بڑے میں تو یہ جو موپیڈ یا سائیکلیں یا پیدل اس کی جو خوشی پہلے تھی نا وہ آج کاروں رہ کے بھی نہیں ہوتی ہمیں مدھا نہیں آتا کہ اتنا آدھی ہوں چلتے رہنے کا بیٹھ جاؤں تو تھکر ہوتی ہے کیا بات اور اس کے علاوہ دیکھیں تھا ہمارا ماننا یہ ہے کہ سنگی سے ان سب چیزوں کا کوئی تعلق نہیں ہے کہ آپ کے پاس کونچی گاڑی ہے کتنے بنگلے ہیں کیا پہنتی ہیں آپ کیا کرتے ہیں پہلے تو لوگ جا کے سنگی تکیوں کے کٹیاں میں بیٹھتے تھے تو اس کا مدد وہ چھوٹے تھے یہ تو آپ نے ہم نے جو خود تاریخ میں ہے کہ جب میاں تانسین سے شاہنشاء اکبان نے کہا کہ تم سے کوئی اچھا بات ہے تو میں تو اپنے گروہ چندوں کی گروہ ہوں تو وہ یہاں گزار جائے کہ نہیں صاحب میں آپ کو خوش کرنے کو کہتا ہوں وہ بھگوان کو خوش کرنے کو جائے میرے کہنے مطلب ہے آج دیکھئے کہ ہم اس وقت موپیڈ چلا رہے تھے آج ہمارے گھر میں بھی دو دو گاڑیاں ہیں لیکن وہ چاہت وہ مزہ وہ بات ہی نہیں ہے جو ہم نے شروعات کی تھی والی صاحب کے ساتھ لیکن بچپن میں 1959 میں ایک چائلڈ آٹیسٹ ہم لوگوں نے اس وقت ریڈیو سے کیلئے شروع کیا تھا ابنا اس وقت ہم بچوں کی پروگرام میں تھے پھر یوانی میں آئے پھر اس کے بعد میں نے آپ کو آگے بتائی دیا تھا اور صاحب میں ایک شرن بھائی ضرور یاد بنائیں گے آپ کو اتفاق سے دیکھئے آپ ایسی ایسی عظیم شخصیتوں کیسے ہوں کس ساتھ ہم تبلیو کیوں کو ستارہ گوہ کے ساتھ بھی ہم بیانتے ہیں تو اللہ رکھا خان صاحب طبلہ بجا رہا ہے ہم بار پڑھر کرشن مہارا جی گنہی مہارا جی تو یہ ہمارے صحبہ بھی 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 اور ایک محقین میں تو نظام دین خان صاحب لگی اکشبانی کنسٹ محمد صاحب شاید ہی کوئی ایسے پنکار ہوں گے جو اتنے تبلیوں کے ساتھ گائے ہوں جتنا ہم نے اس کی مہربانی سے گا لیا اور کیونکہ میرے والد صاحب بھی تبلیو بھی آتے تھے ایک جگہ تو ایسی آئی ٹی کے تبلیو والا ہی نہیں تھا تو بجا کے میں نے ہی گایا تھا یہ ویڈیو آپ کو کیسے لگی ہمیں ضرور بتائیں اس ویڈیو کے کومنٹ باکس میں جائیں اور اپنی رائے رکھیں اس کے علاوہ راگگری کو سبسکرائب کریں اور بیل نوٹیفکیشن ضرور پریس کریں جس سے جب بھی ہم کوئی نیا ویڈیو لے کر آئیں گے آپ کے پاس جانکاری یعنی نوٹیفکیشن پہنچ جائے گا آپ وقت ہو تو ترن دیکھیں نہیں تو بعد میں بھی اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں ہم آپ کو بتا دیں کہ راگگری بھارتی شاستری سنگیت کے بارے میں جاگ رکتہ پھیلانے کا ایک منچ ہے جو ایک ریجسٹرڈ رسٹ ہے اور دو ہزار چودہ سے ہم چھوٹے بچوں کے لیے خاص طور پر یہ محیم چلا رہے ہیں جس کا ٹائٹل ہے سنیں گے تب ہی تو سیکھیں گے